جی اسلام علیکو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا عوض تارک سلطان دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا پرندہ اور سب سے مضبوط پرندہ شتر مرگ اس کا فام وزٹ کرواتے ہیں شتر مرگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شتر مرگ کے حوالے سے پوری معلومات دی جائے گی کہ یہ کتنے انڈے دیتا ہے کتنے دنوں کے بعد اس کے بچے نکلتے ہیں بزنس یہ کیسا ہے ساری معلومات آپ کو یہاں کے جو آنر ہے شکیل بھائی ان سے لے کے دیتے ہیں اور ملواتے ہیں آپ کو یہاں کے فارم آنر شکیل بھائی سے شکیل بھائی اپنی سوڑی سینا لوکیشن بتا دیں اور کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس بھی ذرا شیئر کر دیں ہماری لوکیشن ہے شیخپرا موٹروے انٹرچینج گجراملے ڈوڑتے ہیں ہم تقریباً دس سال سے اس کا وزنس کار رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس سارے بھی ریڈر ہیں جتنے بھی ہیں نا بھائیوٹس ہیں تو شکیل بھائی دس سال سے آپ یہ کار رہے ہیں آپ کو نمبر آف ریڈر پیئرز ہیں یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس کتنے رہے ہیں ہمارے پاس وان ہنڈر سے اوپر سے وان ففٹی کا رونڈ بونڈ نا تو اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ کچھ ہم نے سیل کر دیئے پھر ہم نے لیدلیدہ سیٹم لگا کے دیئے تو ابھی الحمدللہ ہمارے پاس ففٹی کے قریب ہرڈز ہیں اور ہم نے ٹرائو سیٹ کے ساتھ سے رکھے ہوئے ہیں ایک میل کے ساتھ ٹو فی میل تو شیل بھائی تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے سامنے ہیں یہ اس میں کچھ ہمیں یہ زیادہ براؤن کلر میں ہیں یہ فی میلز ہیں بھائی تھوڑ года اس کی لیگز ہوگی اور پھرینک کلر کی ہوگی یہ میل ہوں گے اور جو بھائی تاں کے پچھ پھر باز خوش بڑک کر پھانہ کہ یہ بھائی پرون کر کے ہوں گے وہ بلیک کلر کیوں گے یہ برونز کلر کیوں گے تو یہ جو ایک بچہ ہے آپ یہاں سے سیل کرتے ہیں کتنے دنوں کا سیل کرتے ہیں ہم پندرہ سے بیس دن کے بھی سیل کرتے ہیں ایک مہینے کا بھی سیل کرتے ہیں دو تین مہینے کے بھی سیل کرتے ہیں تو جو ریکوائرمنٹ ہو اس ساتھ سے ہم کلائنٹ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اچھا اچھا تو یہ کتنے اسے میں بریڈر پیر تیار ہو جاتے ہیں آہ یہ بریڈر پیر تقریباً تین سال سے بعد انڈے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد تین چار سال کے درمیان یہ انڈہ دانا شروع کر دیتے ہیں یہ اپنی پھر لائف ٹائم ہے تقریباً ٹھلٹی فائی فورٹی یر تک یہ انڈے دے رہے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس جتنے بھی برڈز ہیں یہ سابق چودہ سے پندرہ سال کے والے برڈز اچھا مطلب یہ پینتیس چالیس سال تک اس کی عمر ہے آج نہیں یہ انڈے دے رہے ہوگے اور جتنی اس کی ایج ہے وہ انسان جتنی ہے ساٹھ ستر سال اچھا ساٹھ ستر سال اس کی ایج ہے تو یہ ایک سیزن میں ایک جو یہ شوتر مرگی ہے یہ کتنے انڈے دے جاتی ہے آہ تقریباً جو کافی ایر کی ہے زیادہ کی ایر کی ہوگی جو پیور بلیٹر ہوگی وہ ففٹی سے اوپر دوگی پچاس سے اوپر انڈے ہاں جی ون ایئر میں تو جو بالکل نیو ہوگی یا جو ایج میں کام ہوگی چار سال یا پانچ سال کے رانڈباؤڈ وہ تک منٹریٹی کے رانڈباؤڈ اچھے تو ان کا جیسے پیک آفس کا ایک سیزن ہوتا ہے یا باقی برڈز کا ایک سیزن ہوتا ہے ان کا بھی کوئی سیزن ہوتا ہے ان کا سیزن شروع ہوجیتا ہے دسمبر کے اینڈ میں دسمبر سے ان کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور یہ اکتوبرUnivers فر پاس ان کا سیزن کوو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا سیزن آف رہتا ہے باقی ون یئر میں ارلی یہ انڈے آ رہے ہوگا ہے جی جی تو یہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہے انڈے جو ہیں یہ آف صاحب نے پکڑے ہوئے ہیں تو شکیل بھائی یہ کتنے اس کا وزن کتنا ہوتا ہے ایک انڈے کا تقریباً ڈیڑھ کے جی سے دو کے جی کے درمیان اس کا وزن ہوتا ہے جی جی اور جب ہم یہ انڈے پولیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہم ان کو ایک سٹور میں فریز کروا دیتے ہیں تقریباً تین سے پانچ دن وہاں اس کا اپلیڈ ہوتا ہے اس کے بعد اس اس کو بھی ہم ہیچری میں کر دیتے ہیں اچھا ڈیریکٹ جو ہے ان کے برز کے نیچے سے اٹھا کے ہیچری میں نہیں کیا جاتا آنے ان کو ہم تری سے فائیو ڈیز تک ببل کے ویٹ میں اور پلس اس کو نا ایک چیزیں ہوتی ہیں جن کے ان کو کلیننگ کرنا ہوتا ہے وہ کلیننگ کر کے پھر ان کو ایک ٹمپریچر کے اوپر مینٹن کر کے ان کو سکورج کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں ہیچری کی طرح انکیبیٹر میں نا ہم اس کو تھلٹی فائیو سے فورٹی ڈیز کے درمیان اس کی ہیچنگ کروا دیتے ہیں جہاں اس کے بعد اس کی مومنٹ شروع ہو جاتی ہے پھر ہم تھری سے فور ڈیز اس کو فائیو ڈیز کے رونڈ بونڈ ہیچر میں شفٹ کر دیتے ہیں اچھا تو اس کے بعد یہ دیکھ ہم لیکھ رہے ہیں کہ اس کو جیسے برائلر ہے یا باقی جو پولٹری ہے یا باقی کہہ لیں کہ جو اگر بچنوں کی بات کی جائے کیونکہ اس کا جو وزن ہے یہ تو ایک بورے ہمیں بچھلے نظر آ رہے ہیں بلکہ بچنوں سے بھی یہ زیادہ کتنا وزن ہوگا اڈالٹ میل کا ہاں جو ڈالٹ ہے تقریباً ون ہنڈر کے اوپر اس کا وزن ہوگا ون کے جی ون سفٹی کے درمیان کا وزن چلے جاتا ہے جب یہ انڈے بے سیزن آ جاتے ہیں انڈے آنے شروع ہو جاتے ہیں فری میل کے تو یہ تقریباً ون ہنڈر کے وراؤنڈ برن بدن لیتا ہے اس سے پلس نہیں ہوتا ہے نہیں مطلب یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سو کے جی ہوگا آڈالٹ میل کا جی جی سو کے جی ہوگا سو کے جی آپ لائی ویڈ کی بات کر رہے ہیں لائی ویڈ تو ان کو ٹمپریچر کا کوئی اشیو نہیں ہوتا سردی گرمی کا آہ ٹمپریچر میں موسٹل ان کو تو نہیں ہوتا جب بڑے ہوتے ہیں جو سکس ایٹ منت کے برڈز ہوتے ہیں ان کو کوش نہیں ہوتا لیکن یہ تو تقریباً چودہ پتہ سال کے ہیں ان کو کوئی اشیو کوئی نہیں ہوتا تو آپ اس کے بعد ان کو جی جی آپ کت جائے لیکھیں آپ کت جائے لیکھیں تو یہ جو فیڈ ہے فیڈ آپ ان کو کیا کروا رہے ہیں فیڈ ان کو ایکزی والی فیڈ کروا رہے ہیں پلس آپ ان کو ہم دیسی فیڈ بھی کروا رہے ہیں جس طرح ہم کئی ہے گندم ہے باجرہ ہے جی جی سوہبین ہے کنولا ہے اس کے بعد نکو ہے پورڈر ہے رائس ہے یہ ساری چیزیں ساری پالش ہوگی رہا ساری مکس کر گا یہ تو وہی کاؤز والا بندہ ہی بن جاتا ہے اینا دودھ چوندے ہو نہیں دودھ تو نہیں لیکن ان کا میٹنگ کا اور ایگز جب ان کے آتے ہیں نا تو پھر یہ کنٹینیو آتے رہتے ہیں اچھا 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 تو یہ ایک جو ایک پرندہ جو ہے اس کو کتنی یہ کتنا کھا جاتا ہے مظلوم لوسن کتنا کھا جاتا ہے اور اس کو جو فیڈ ہے ونڈا جو آپ بناتے ہیں جو اس کی فیڈ بناتے ہیں وہ کتنے کے جی ایک کو ڈالتے ہیں جو ایک بارز ہے اس کے اوپر ہم نے ون کے جی فیڈ ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے جو آپ کے جی صبح مورنی کو چلے گی آف کے جی شام کو نا آف کے جی شام کو آر ٹو کے جی ون کے جی فیڈ ہوگی ٹو ٹیمیس کو یوز دیوائے آجائے گا اچھا اچھا تو لوسن کتنا جاتا ہے جی آہ لوسن جو ڈرائی لوسن ہے وہ ون کے جی کے ساتھ سے اسی طرح اگر گرین لوسن آجاتا ہے تو وہ فور سے فائیو کے جی کے درمیان جب فور سے فائیو کے جی یہ کھاتا ہے تو لوسن کے علاوہ کوئی اور سب چارہ وغیرہ سب چارہ جو بھی ہے وہ لوسن بھی ہے یہ سارے چیزیں یوز کر لیتے ہیں سارے کچھ کھا لیتے ہیں لیکن اس کی فیوریڈ لوسن ہے فیوریڈ اس کی لوسن ہے وہ بھی گرین گرین اچھا اچھا تو یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈرائی لوسن جو ابھی مارکٹ میں اویلیابل نہیں ہے جرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو ڈرائی لوسن بانا شروع دیا جی جی ٹھیک ہو گیا تو بیماریوں کے حوالے سے کیا ہوں گے آپ کو دس سال ہو گئے ہیں آپ نے اس کا اتار چڑھاؤ آرچیز دیکھی چھوٹے بچوں کا بھی اڈلڈ کا بھی آرچیز کا تو بیماریوں کے حوالے سے کیا یہ ریزسٹنٹ ہے یا اسے دیکھا جس طرح دوسرے برڈز ہیں جس طرح ہن میں آجاتی ہیں مائیرس وغیرہ آجتا ہے لرسوٹہ اگرانی چھیت کے اس میں الحمدللہ مائیرس یہ بیماری اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں صرف جس کا ہوتا ہے جو بلاکی جو ہو جاتا ہے اس کی موٹائلٹی سلٹر کرنا باتا ہے وہ اس وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے کہ آپ زیادہ دوس زیادہ دینے سے اور پلس یا وہ اندر شاپر بیگ وغیرہ کچھ نا باغات بچے آتی ہیں کچھ چیزیں یوز کرنے بعد ریپر بھیانگ لیتے ہیں اس کی آتا تھا اس نے ہر چیز کو نگلنا ہوتا ہے چاہے آپ موبائل لے لیں یا کوئی کوئی بچابی وغیرہ یہ اس نے کھارا کچھ کھانے کو کھا جانا تو اس بس اس کی یہ کلیننگ اچھی طرح ہو باقی الحمدللہ اس کو پرپر فیڈ پانے بھی کر رہا جو اس کا لینڈ رکبہ زیادہ ہو تاکہ فیڈ حضم کرنے بعد اس کو نا لینڈ کے لیے اس کے مومنٹ کرنا دروری ہے جیسے یہ آسانی سے حضم ہو جاتی ہے تو دوسرا اس کو یہ کیا ہوتا ہیں بڑے جیسے یہ پارڈ آتا پیچھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو ساروں کی نیچر ہی ایسے آنے اس میں جو میل ہو گا نا وہ اس میں دو میل اس طرح کی ہیں وہ جو ساری فی میل اور میل کو کوریج کرتے ہیں جی 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 جانے کہ پورے حال کے اندر ہم انٹر ہوں گے تو وہی میل آپ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے گا چاہے وہ فیڈ لے رہے ہوں باقی بارڈ سے یا کچھ سیفٹی کے لیے نا خطور بارڈ سے جو میل ہوں گے نا جو مثلا ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا بادشاہ ہے وہ ہی آکے نا فائٹ کرے گا آپ کے پاس باقی فی میل فائٹ نہیں کرتی مطلب ان کا بھی پریزنٹ اور پرائم منسٹر ہوتا ہے ہاں جی ان کا بھی ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے اس میں اچھا وہی سب کو فیس کرتا ہے وہی سب کو فیس کرتا ہے تو اچھا آخری کہ یہ جو ایس دیتی ہے یہ پی این آن سوری یہ جو فی میل ہے تو یہ خود بھی ایس کر لیتی ہے نا آج کتنے انڈوں میں بیٹھ جاتی ہے یہ تکباً پندرہ سے بیس انڈوں کو دمیان آسانی سے بیٹھ جاتی ہے آسانی سے بیٹھ جاتی ہے تو اس کے علاوہ کسی اور ترکی میں یا اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا آنے ہور نہیں سکتا اس کے لیے نا ہیٹ زیادہ چاہیے ہوتی تپریچر زیادہ اس کے شیل کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے اچھا تو اس وجہ سے نا اس کو تپریچر بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک ٹائم فی میل بیٹھتی ہے ایک ٹائم میل بیٹھتا ہے اچھا ڈبل انگ کرتے ہیں ہاں جی اب اگر فی میل آگی ہے تو ڈے ٹائم میل ہوگا نائی ٹائم فی میل ہوگا اس طرح کی سکشن ہوتی ہیں اچھا 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 تو ویکسین ہیں آپ ان کو کون کون سی کرواتے ہیں آہ ویکسین ڈے وان سین کی شروع ہو جاتی ہیں جی جی آہ جو مالک اویلیبل ہوتی ہے سماج چھوٹے چھپس کے لیے ڈے وان کے مرگی کے جی جی وہ یہ باقی سارا پروٹوکول ان کا مرگی ہمارا آئی ہے سارا پروٹوکول اچھا اچھا تو آپ ان کے بزنس سے سیٹسفائی ہیں آہ جی الحمدللہ ہم سیٹسفائید ہے ہمارے انکوبیٹر لگے ہوئے ہیں ہمارے فارم کئی جی 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 ہم ان سے انڈے کلیٹ کر کے ادھر ہی اپنی فارم کے اوپر ہی ہم اس کے بچے سیل کر رہے ہیں جی جی تو کوئی بھی کلائنٹ لینا چاہ رہا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی جی تو تو یہ آپ کی جو سیل ہے بچوں کی اور ان کی اسانی سے ہو جاتی ہے آہ جی الحمدللہ ہمارا ڈریس بھی بوٹ شیخ پڑا بوٹر جی卜یہ فارم اپنی چینج estemib ہے سرا تو ہمارا ٹی لے آن مو بھ Truck 0056 ہمارا عیق تو ہمارا نمبر دسپلی پئر ہے ہمارا نمبر ہے اس نمبر پہ رابطہ کر کے وہ ہم سے کوئی بھی لینا چاہے کوئی بھی لینا چاہا رہا ہے وہ سامنے سے منصر کو پروائیٹ کیا ہے مطلب جو پیس ہیں میرے گی پیروہ تو ہم مسیل نہیں کر رہے ہیں ویسے پرائیس کیا ہے میرے نزی تو لیک Amber البatanی کو کر رہایا ہے اسی پرائیس سے دو لاک یا پیئر کی بات کر رہا ہوں اگر ٹرائیو کی ہو تو تین لاکھ ہو جائے گا مدرہ ٹرائیو کی تین لاکھ ہو گیا تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ ٹرائیو کی فارم میں اگر لیں وہ چھوٹے بچے ہیں وہ ٹوانٹی فائل سوزن کا ایک چک سیل ہو رہا ہے کتنے دن کا آہ تک میں آہ ون مہینے کا ایک مہینے کا اس میں میل فی میل کا بتا چل جاتا ہے آہ اس میں اپنا ایکسپیریئنس سے بھی بات جل جاتا ہے ویسے بھی اس کی کچھ تین چار ڈیفرنٹ پہچان ہے جس پر میل اور فی میل بازے آپ پتا چل جاتا ہے اچھا 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 تو چلے آہ آپ پہ کوئی موجود ہیں چکس ابھی آہ جی اس وقت ہمارے پاس چکس موجود ہیں چلیں دوستوں کو وہ چکس دکھاتے ہیں اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی معلومات چاہیے ہوگی تو وہ شکیل بائی سے رافتہ کر لے گا بہت شکریہ